یہاں پر لڑکی بھی سلائی کا کام کر رہی ہے اور یہ جو ڈیکوریشن کے اندر یہ پیسز بنایا جا رہے ہیں یہ دیکھیں پھول بنا رہی ہے اور یہاں پر آتی تھی جولٹ کھڑے ہوکے وہ اوپر سے فلانکی سے دیتی تھی اور یہاں نیچے سے جو ہے رومی ہاں وہ نیچے سے فلانکی سے دیا کرتا تھا اور ان کی محبت کی کہانی آج کئی سال شاید ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی یہ دیکھیں طریقہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے لوگ آکے آپ جولٹ کے ساتھ پکھے پنگے لیڈیز نے پکری ہوئی ہے اس میں ان کے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ جو جنگ لڑی ہے وہ عورتوں نے جنگ لڑی ہے یہاں پہ فائٹ کی ہے اور یہاں پہ لوگوں نے حاصل پہ یہاں کی جو لیڈیز ہیں ان لوگوں نے آگے ہوکے بہت کچھ یہاں شہر کے اندر آپ کو ہر جگہ پہ گھومائے گی ہر جگہ پہ انجوائے گی دوستو یہ دیکھیں جی ویرونہ سٹی کی ایک بہت ہی خوبصورت چیز وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ٹرین بھی چلتی ہے اور یہ اسی ٹرین ہے ج اس کی پٹری نہیں ہے سٹی کی نہر دیکھ کے مجھے ایسا ہی لگ رہا کہ جیسے میں اپنے امرالے کے قریب پہنچ چکا ہوں دیکھیں سیڈوں کے اوپر شہر کتنا پیار ہے اسلام علیکم جی امید ہے کہ آپ تمام دوست خریص ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم آئے ہوئے ہیں رومیو جلٹ کے گھر کے اندر آیا آج کس ویلوگ کے اندر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں رومیو جلٹ کا گھر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ شہر دکھائیں گے جس کا نام ہے وی بہت ہی تاریخی شہر ہے بہت ہی کمال کا امیزنگ شہر ہے اور یہاں سب سے مزید کی بات اس وقت جس جگہ پہ میں کھنا ہوں یہ میرے بالکل پیچھے ہے رومیو جلٹ یعنی کہ جلٹ جو ہے اس کا مجسمہ بھی بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو جو سائیڈوں پر نظر آ رہا ہے یہ اس کا گھر ہے یہ وہ کھرکی ہے جس کھرکی میں کھڑے ہو تو وہ پیار کیا کرتی تھی اور نیچے آ کر رومیو صاحب کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ میں آج کا رومیو بنا ہوا ہوں کیونکہ مجھے میری جلٹ نہیں نظر آ رہی تو آج ہم آپ کو یہ گھر بھی دکھانے والے ہیں اس کی تاریخ کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں یہاں پر کیا سین ہے اور ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے کہ یہاں پر لوگ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں لوگ کہاں کہاں سے آ کے یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں اور اس شہر کے حوالے سے یہ حصوصیت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پارکنگ نہیں ملتی اتنا زیادہ یہاں پر رش ہے بھئی پارکنگ ہی نہیں ہے دنیا جہاں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں لائک امریکہ کینڈا یوکے فرانس اور سپیشل اس جگہ کو اور اس مقام کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جس وقت اس وقت جہاں پر ہم کھا رہے ہیں اچھا لی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دوستو چکریں یہ جو ایڈیا ہے یہ اس کے گھر کے اندر جانے کا ایڈیا ہے یہاں پر آن لائن آپ نے پی کرنا ہوتا ہے دو سے تین یا پانچ یورو اس کی کوئی ٹکٹ ہے آن لائن آپ موبائل کے اندر کچھ پی کرتے ہیں تو پھر یہ اوپر آپ گھر وزر کر سکتے ہیں گھر اتنا خاص نہیں ہے تو بہت کام لوگ ہیں جو گھر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یہ میں آپ کو گھر کا وزر کروا رہا ہوں یہ آج بھی تریحی گھر اسی طرح انہوں نے انہی لمحات کے اندر اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جلٹ کا گھر ہے تو رومیو باہر سے آتا تھا اس جگہ سے رومیو نے آنا تھا اکثر آیا کرتا تھا یہاں آکے آشک مزاج یہاں آکے کھڑا ہوا کرتا تھا جس وقت یہاں پر لوگ کھڑے ہیں اور یہاں پر آتی تھی جلٹ کھڑے ہوگے کہ وہ اوپر سے فلانکی سے دیتی تھی اور یہاں نیچے سے جو ہے رومیو ہے وہ نیچے سے فلانکی سے دیا کرتا تھا اور ان کی محبت کی کہانی آج کئی سال شاید ہزاروں سال گزنے کے بعد بھی یہ دیکھیں طریق آپ کے سامنے ہے کہ کیسے لوگ آ کے اب جلٹ کے ساتھ پوٹھے پنگے لے رہے ہیں اور یہاں پہ ایک طریحی اور فیسٹیول پلیس بن چکی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں سے باہر چلتے ہیں ہم آپ کو شہر دکھاتے ہیں اور شہر دیکھتے ہیں کہ کیا شہر کا حال احوال ہے یہاں کے لوگوں کے کیا سین ہے کیسا ایڈیا یہاں پہ سال سے پہلے یہ چھوٹی سی شاپ دکھاتوں محبت کرنے والوں کے لیے یہ چھوٹی سی دکان ہے اور یہاں پہ لڑکی بھی سلائی کا کام کر رہی ہے اور یہ جو دیکوریشن کے اندر یہ پیسز بنایا جا رہے ہیں یہ دیکھیں پھول بنا رہی ہے اور گفٹیں وغیرہ یہاں پہ جو سال سسٹم ہیں آئیے ہم ہم باہر چلتے ہیں اور باہر چل کے آپ کو باہر کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پہ تو ب دواروں کو پر واز کو پر پیار کرنے والوں نے اپنے نام لکھے ہوئے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کسی کا اے سے شروع تھا کسی قائم سے ہر بندہ اپنے اپنی محبت یہاں پہ آکے لکھتا ہے اور پینٹنگ کر کے جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جیسے رومی جلد نے اپنی طریق قائم کی تھی تو آج اگر ہم بھی اپنی طریق لکھ دیں گے یہاں پہ اپنا نام لکھ دیں گے تو ہمارا بھی پیار جو ہے وہ امر رہے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ایڈیا یہ ہے اوڑے کے لیے اس سائیڈ کو پر ابھی ہم چلتے ہیں اس سائیڈ کو پر ملکی سائیڈ پر چلیں پہلے اس سائیڈ پر چلتے ہیں آگے آج چینٹرو تو یہ ان کا جو ایڈیا ہے مین ایڈیا سب سے پہلے ان کا جہاں پر ہم جا رہے ہیں جیسے کہ اس ایڈیا کو بولتے ہیں چینٹرو تو یہاں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں رومی جلد کا مین جو گھر ہے جو مین جگہ ہوتی ہے جہاں پھر سب لوگ آگے کٹے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں فیسٹیویل وغ ہوتے ہیں یہ وہ جگہ ہے اب یہ باہر ان کے گھر کے باہر دکانے چیک کریں دکانے دیکھیں یہاں پر بڑی زبرد قسم کی دکانے ہیں آئس کریم تو جہاں بھی جائیں گے آپ کو آئس کریم ضرور نظر آئے گی یہ ہے آئس کریم کی دکان بہت رائشہ بھائی آئس کریم کی دکان کو بہت رائشہ بھائی آئس کریم کی دکان کو بھی بہت رائشہ اور یہاں پر دیکھیں کیا نظارے ہیں بھائی ہوا چادریہ ساتھ میں دھوپ بھی ہے نظارے بہت زبردہ ہیں آمیزنگ س سویٹس کی دکان ہے بہت بڑی دکان ہے بہت کافی زیادہ یہاں پہ مٹریل پڑا ہوئا ہے یہ پھر آسکن کی دکان ہے آج کزری طور پہ سنڈے کا دن ہے اور آج کا موسم بہت پیارا ہے بہت زبڑس موسم ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی سویٹس ہے مٹھائی یہاں پہ محبت والوں کا شہر ہے تو پھر یہاں پہ مٹھائی کے نظارے جو زبڑس نظارے یہ آپ سین چیک کریں بھئی کیا بات ہے امیزنگ کیا بات ہے یہ ان کی مین پلیس ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرفیوم آری اگرازے پرفیوم بھی ہیں یہاں پہ شاپ بھی اور یہ اوپر بیلڈنگ دیکھیں کتنی زبڑس بنی ہوئی ہے یہاں کی بیلڈنگ بہت زبڑس ہے اور یہ ایک ان کا منار ہے جیسے کہ چرچ کے ساتھ انہوں نے منار بنایا ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ کو آل موس تقریبا تقریبا یہاں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ٹوریس ہی نظر آئے گا یہاں پہ ہوتلز بہت زیادہ بکنگ ہوتی ہے آکیوپائیڈ رہتے ہیں ہوتل اور پارکنگ جو ہے وہ تو بھائی بلکل بھی یہاں پر پارکنگ آپ کو ملنے والا سین نہیں ہے جب بھی آپ نے یہاں پر آنا کوشش کریں لوگل ٹرین کے اوپر آئیں اور صبح صبح فرس ٹیم آئیں کیونکہ یہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں آپ کو ٹوڑیس ہی ملے گا آپ بھی فرینکلی یہاں پر آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں کوئی بھی بات کرنا چاہے پوچھ سکتے ہیں انہذا کنٹری سے فرانس سے یوکے سے کینڈا سے امریکہ سے اسٹریلیا سے ہر کنٹری سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں آکر آپ نے اپنی تصاویر پکچرز بنا رہے ہیں گروپ کی شکلوں میں آئے ہوئے ہیں بونے لوگ بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں ہمارے اپنے بھی پاکستانی بھی آپ کو ملیں گے لیکن بہت کم ملیں گے بہت کم جو یہاں پر رہتے ہیں جو یہاں پر کام کرتے ہیں صرف وہی لوگ ہوں گے یہ ہے ان کا مین ایڈیا آپ کو مین ایڈیا دکھا رہا ہوں اور ان کی تاریخی جگہیں چک کریں ان کی تاریخی پلیس دیکھیں کتنے زبر سے مزار ہیں یہاں یہ دیکھیں یہ بھی گلیاں ہیں وہ پرانے زمانے کی گلیاں آج بھی انہوں نے ویسے ہی محفوظ رکھی ہوئی ہیں یہ بریج دیکھیں اوپر کتنے زبر سے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رومیو جلٹ آیا کرتے تھے گھوما کرتے تھے ہم نے کہانیوں میں سنا ہے ہم نے لوگوں کے موہوں سے سنا ہے لیکن آج میں آپ کو پریٹیکلی ریل لائف کے اندر یہ چیز دکھا رہا ہوں اور میں ہوت بھی تقریباً چار سالوں کے اندر فرس ٹائم میں یہاں پر آیا ہوں اور فرس ٹائم یہاں آکے یہاں کا محول دیکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ کیا سین ہے یہاں پر لوگوں کے یہاں پر جو چہروں کے فیس کے امپریشن ہیں اور یہاں ان کی جو حال احوال ہیں وہ کیا ہیں کیسے یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پر کتنے لوگ خوش ہیں کتنے نہیں یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے بھائی یہ سین چیک کریں بھائی اچھا یہ دیکھیں جی یہ جو سٹیچو ہے جیسے کہ گری بالدی کے نام سے اکثر سٹیچو ہوا کرتے ہیں یہاں یہ پہلا سٹیچو ہے جو لیڈیز کا نظر آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اب یہ جو رومی جلٹ کی جو پلیس ہے یہاں پر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ یہ تلوار لیڈیز نے پکری ہویا ہے اس میں ان کے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ جو جنگ لڑی ہے وہ عورتوں نے جنگ لڑی ہے یہاں پہ فائٹ کی ہے اور یہاں پہ لوگوں نے ہاسور پہ یہاں کی جو لیڈیز ہیں ان لوگوں نے آگے ہو کہ بہت کچھ کیا یہاں پہ اور یہ ایک بس ہے جو یہاں شہر کے اندر آپ کو ہر جگہ پہ گھومائے گی ہر جگہ پہ انجوائے کروائے گی اس طرح سے بھائی یہ بسیس ہوتی ہیں یہاں پر یہ بسیس آہ ایسا ٹورس بسیس ہیں لوگ لائک آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ جیسے آپ یوکے کے اندر گھوم رہے ہیں لیکن یہ یوکے کی نہیں بھائی یہ اٹلی کی بس ہے اور یہ ویرونہ سٹی رومی جولٹ کی بس ہے جو آپ کو سارا شہر گھوماتی ہیں انڈور یہاں پر ہر جگہ جسے بھی فیمس پلیسی ہیں وہ ساری جگہ یہ آپ کو دکھائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ بسیس کے اندر ٹورس ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹورس ہی انجوائے کر رہے ہیں اور ان کا ڈرائیور بھی بڑا زباڑ اس قسم کا ڈرائیور ہے اور چھوٹی سی باس انہوں نے بنایا ہے تو آپ جب بھی ہیں ان جگہوں پہ اور ایسی چیزوں کے ساتھ انجوائے ضرور کریں یہ ایک تاریخی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ کبھی بھولتا نہیں ہے بندہ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے یہ چیزیں یہی ایک حصہ ہے جتنے بھی لوگ آئے ہیں لوگ اسی طرح سے انجوائے اور سیلیویٹ کر رہے ہیں دیکھیں ابھی ٹورس بیٹھ رہے ہیں اور ابھی بیٹھیں گے بسیس کے اندر بس سے پھر جہاں آگے بس چلے گی اور یہ پوڑا شہر گھومیں گے پوڑا ایڈیا گھومیں گے پھر واپس جہاں پر آگے رکھے گی دوستو یہ دیکھیں جی ویرونہ سٹی کی ایک بہت ہی حافظ چیز وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ٹرین بھی چلتی ہے اور یہ ایسی ٹرین ہے جس کی پٹری نہیں ہے یہ بھگایا ٹرین کے یہ پٹری چل رہی ہے انڈرگراؤنڈ بھی یہ سٹی ہے بھائی یہ دیکھ لو انڈرگراؤنڈ یہ نیچے بھی ہے بھائی یہ بہت تاریخی ہے یہ جگہ جتنا یہ کہتے ہیں اوپر ہے اتنا یہ شہر نیچے بھی ہے دوستو یہ ویرونہ سٹی کی نہر چک کریں جی یہ ویرونہ سٹی کی نہر دیکھ کے مجھے ایسا ہی لگ رہا کہ جیسے میں اپنے ہیڈ مرالے کے قریب پہنچ چکا ہوں دیکھیں سیڈوں کے اوپر شہر کتنا پیار ہے اور شہر کے اندر سے یہ نہر کتنی پیاری نکل رہی ہے دیکھیں کیا نظاریں ہیں یار اس کے اس نہر کا پانی دیکھیں جی بہت جدا گندہ نہیں ہے لیکن برون برون پانی اس کا اس سیڈ سے دیکھیں اور یہ ان کا ایک چرچ ہے یہ آپ چرچ دیکھیں جی ان کا بہت ہی فیمی چرچ ہے زبر یا زبائی لو جی پڑکیجوں کے لیے ہمیں جگہ مل گیا اور یہاں پہ ہم گاری کا نمبر ڈا رہے ہیں اور اس کے باپ پھر جو ہے یہاں پر ہم نے پیسے پیر کرنے ہیں کتنے گھنٹے تک گاری کھڑی کار سکتے ہیں کیا لکھا ہوا جی یہاں پہ کتنا کتنے گھنٹے ہیں واردہ ایک رو تیس منٹ ایک جو رو ہو 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 واو جو رو